بغداد شریف بغداد شریف بغداد شریف بغداد شریف بغداد شریف بغداد شریف جنہ دی خاتر رب دنیا بنائی ہے میں ہم چہرے پڑھ رہے ہیں بھائی لام پی حضم کنن ہو آئے گا جنہ دی خاتر رب نے ایک کائنات دی رچناتے گیم تے کھیل اس سجا ہے اگر او نہ ہوندے بولو دے سوئی اگر او نہ ہوندے آج میں تے انہوں بخانے ہیں پی اگر او نہ ہوندے تے کچھ بھی نہ ہوندہ آج او نہ دی میں پڑھنے جنہوں حضم نہیں ہوندہ نیمے نیمے ہو کے نکل جاؤ جنہوں حضم ہوندہ بولو نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے دومیات کھڑے کر کے نعرہ ہے رسالت اپنے عقیدت آذار کرو نعرہ ہے تحقیق نعرہ ہے غوثیہ خون کفر توڑ نعرہ نعرہ ہے حیدری اینج جاک کے سنیاں کرو میں بڑھا ہو گیا ہم پر اجے تک میری طبیعت بڑھا ہی نہیں آئی اے کوئی بات نہیں آئی انشاءاللہ اے جدو علم علی دے بوئے تو لیاو گے نا پھر وہ تول کے تے من من کر کے نہیں دیں دے تو اس بوئے تے آدھے سہی خدا دی قسم دروازہ ہی ہو جا ہے کہ بندہ اتھے آکے میں یہ خطاب شروع نہیں کیتا لیکن اچانک گل یاد آگی بڑھا جا بابا ہے میں تا جو خدوہ ہی نہیں پڑھے بڑھا جا بابا ہے بڑھا کہ تیری فرمایتے لگا گل شروع کرنا خدوہ پھر پڑھ کے تغریر شروع کرنا بڑھا یہ دی قبر تھے میں گیاں بغداد یہ دی قبر ہے جی میں نا نہیں دسنا اسی سال عمرے کھونڈا تھے ٹھک ٹھک بغداد دی گلی چھٹوڑیا جان گا ہے کسے مزدوری کرانی ہیں جن امانے دو دے پہ آیا نا دی ملادہ ہو سبحان اللہ کا کسے مزدوری کرانی ہیں ایک مار دے بوئے گو لنگے ہونے کیا اپنی عمر ویخ تے اپنا ہوکا ویخ انہ کا کامدہ سوئے میری زبان سمجھ دیو انہیں کا کامدہ سوئے عمر ناوے انہیں کیا ٹیگل لگیا وٹے آندا اے چوک کے عود در رکھنے انہیں کیا بھی توں جانا جدو مڑکے آمیں گا اے اے تھے نہیں ہوں دے میں اوڈا نا لینا وہ اوڈی قبر تھے بڑیا راہن کانسا ساڑا سنیا دا گروپ جڑا ہے یہ تقریباً کوئی بطی بندے تھے میرے نا آدے سان باقی کامز کام پانچ سو بندہ گروپ سی بغدادی گروپ جنہا دنال میں سال گیا ساں اس سال پیشے سال بھدر گروپ سی یہ سنیا دے دو ہی گروپ نے جڑے زیارات تے جان دینے تے گیار میشیف تے جان دینے توجہ ایک البھدر گروپ لاہور ایک بغدادی گروپ کراچی اے تھک تھک کردہ گیا اوڈ ٹر گیا جدو مڑکے آیا تھے اٹھاں سبان اللہ انہیں کیا کون ہے ہاں تمہاں اے تھے بڑے تھے وصدار ہو گئی نہیں انہیں کہا چھاڑے میں جو بھی آیا پیسے کر دیں انہیں کہا تیری مزوری کی نہیں ہے انہیں کہا دو دھرم انہیں کہا یار اے تھے سو دھرم تو ہی کام زیادہ ہے انہیں کہا نا دو دو لے کے انہیں لڈو لے لے بزاری چھو تے آکے نہ مسجد چھو انہیں مغرب دی نماز پڑھی یہ بغداد چھے نماز پڑھ کے نکلیا نا بارتنی کی نکے بچے کٹھے ہو گئے انہیں ہون میں ویکھ میں ابھی وضو کی دا ٹوٹ دا ہے انہیں کہیں دا لڈو کھان دے جاؤ تے گلیاں چے کہیں دے جاؤ علی حق علی حق اللہ مادر الحق پروردگار جدر جدر علی جائے اسے آسیتہ دیا دی حق اودر جاندہ ہے جدر آج دی تقریب دے نسارہ سال یاد رہے گی اے جڑی ماہون پڑھ کے جانی ہے جدر علی جاندہ ہے اوہ بچے جڑے ساں نا انوار اے میرا چھوٹا ہوں دا یارے اے اوہ بچے جناب علی آقا کہیں دے لڈو کھان دے جاؤں نا انہیں کسے نہ دے اے خبر خلیفے تک پہنچ گئی پی ایک بابا ہی تو ہو تو لوکانو علی علی کروائی جاندہ ہے خلیفے دے وارے بیچے علی نہیں سی میں رکھا میرے فیگر ہی تو انہوں سمجھنے جائی وقدڑا خلیفہ سی اموی اوہ دے وارے بیچے علی نہیں سی انہیں کیا کانو اعلان کر دے وہ میری طرفوں جڑا بندہ ہے اس بابے نو مزدور رکھے گا مزدوری دے گا سن لو اوہ بندے یدہ کل اتھ برا شرکنانگا میں بابا سوری دیکھ لیا بھی کسے مزدوری کرانی ہے لوکی ڈرگ ہیں کوئی کسے نے انہوں مزدور رکھے آ نہیں رات نے انہوں خالیت ہی مسیتے آیا نماز پڑھ کے باہر نکلیا تیر نیانے کے انہیں لڈو بابا کے انہوں آج جکائی انہوں بچے موں بنا کے کرانوں ٹور گئے ہون سنی گالی تھی میں ہمینت کی تھی ہے ہون اے بابا نکلیا باہر بغداد چوب باہر آیا سہر آئی انہیں کڑے دی ٹٹی دی ٹھیک ری دے بیبری لے لیئے کولے نہ لکھتے لکھے آئے موں مدینیل کر کے کہیں دا مال کو آٹا موک گیا جے تیر فوج ناس گئی جے میرا خیال ہے تیر میری گال دی سمجھ ہی نہیں آئی میرا خیال ہے تیر مانین تا بولنا چاہی دا مولوی تا سوچے بھی کی پھیان دا ہے انہیں کہ آٹا موک گیا جے تیر فوج باگی ہو کے ناس گئی جے اے کہہ کے انہیں ببری سٹی ہے ہوا ہے چھے جدو مڑ کے آئی نا ہونڈ بول لی چھے ببری دی بیٹ سائی تے لکھیا بہلال مالک جہوں دے ہونڈ تیر آٹا موک گر نہیں دے دی تقریر تے اے میں بغداد پڑھے آتے بغدادی نچے سن تو کینے ہوئے گوستے ملانگ نچے سی جی علی نا ہونڈا تے گوست جمدہ بولوئے بول علی نا ہونڈا تے گوست لفظا دے نو انہیں کہا مالک جہوں دے ہونڈ ایک منسواد ہے جو تُو فکرہ بول لے گا مالک زندہ ہونڈ تے آٹا بولوئے موک دا نہیں انہوں پھر آٹا ملیا کہ میں اے تقریر چکے دستانگا اے دی کبر تے انہا راشن گیا میرے نا تو ایک دربار میاں میرسا رحمت اللہ تعالیٰ لہدہ قطیب مفتی وقت دا کون آل سی میں کہا مفتی اے علی نہیں علی دان نا کرے اے جنتا مندہ سائی صحیح ہے نا صحیح ہے نا کہ آج یہ میرا موضوع ہی جنت ہے سمجھ آگیا موضوع سمجھ آگیا